نحمد ہوا نسلی علی رسول ہیل کریم اما بعد میرے دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان بھائی بہت سے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے کسی کو نائٹ فال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ دن بھر کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ان کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ اگر احتلام ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ کی یہ کنفیزن دور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا تو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو نائٹ فال ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں جیسے سہری کھا کر سو گئے تو اس وقت اگر کسی کو نائٹ فال یا احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ لوگوں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ تین چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے یا تو جان بوچ کر کھانا یا پینا یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا یا جمع کرنا ان تین چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے اسی وجہ سے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے اور اس نے بھر پیٹ کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد اگر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ روزے سے ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا جس طریقے سے بھولے سے کھانا یا پینا کرنے سے یا کھانا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے اگر کسی کو نیند میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو میرے جو نوجوان بھائی یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ رکھنا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی اور یہ پھیلی ہوئی ہے ابھی میں کل ایک آدمی سے ملا تھا اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا تو میں نے اس سے معلوم کیا بھائی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرے شروع کے دو روزہ ٹوٹ گئے اب دو روزہ ٹوٹ گئے تو ادھورہ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ اس لئے میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے تو میرے دوستو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ شروع کے دو روزے ٹوٹ گئے تو اس کا روزہ ادھورہ ہو گیا اس وجہ سے باقی روزوں کا رکھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے باقی روزے رکھنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات تھی تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے کوئی ایک یا دو روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اس کے قضاء آپ بعد میں کر لینا لیکن دو روزوں کی ٹوٹنے کی وجہ سے آپ باقی روزے بھی نہ رکھیں یہ غلط بات ہے پھر میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا پھر اس آدمی نے یہ اہد کیا کہ انشاءاللہ اب میں آئندہ سے سارے روزے رکھوں گا تو میرے دوستو یہ ساری غلط فہمیہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے میرے دوستو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ہمارے ہر ایک نوجوان کے پاس ہمارے ایک مسلمان بھائی کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ہر ایک کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے میرے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ اپنے سبھی مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ